جے سٹوڈینٹ آج کی ویڈیو میں ہم مجتبہ حسین کی حالات زندگی اور عدبی خدمات کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے حالات زندگی دیکھیں مجتبہ حسین کی پیدائش پندرہ جولائی انیس سو چھتیس اسوی کو گلبرگا کرناٹک میں ہوئی ان کے والد کا نام مولوی احمد حسین تھا مجتبہ حسین نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر ہی حاصل کی پھر گلبرگا کے مدرسہ میں چوتھی جماعت میں داخلہ لیا اس کے بعد عثمان آباد میں بھی کچھ عرصہ زیر تعلیم رہے تانڈور ہائی سکول آندھرہ پردیش سے دسویں جماعت کا امتحان پاس کیا پھر انیس سو تیرپین اسوی میں گلبرگا سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا انٹرمیڈیٹ بارفی کو کہتے ہیں انیس سو پچپین اسوی میں عثمانیہ یونیورسٹی ہیدرباد سے بی اے کی ڈگری حاصل کی اور پھر وہیں سے انیس سو اٹھاون اسوی میں پبلک ایڈمنسٹریشن میں ڈپلومہ بھی کیا بچپین سے ہی تنز و مزاہ سے بہت لگاو تھا اس لیے انیس سو چھپے نصوی میں روزنامہ سیاست کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور وہیں سے اپنی عدبی زندگی کا آگاز کیا آگاز شروعات کو کہتے ہیں روزنامہ وہ اخبار جو روزانہ شائع ہو تنز و مزاہ کا مطلب ہوتا ہے ہنسی مزاہ انیس سو باسٹھ اسوی میں محکمہ اطلاعات میں ملازمت کا آگاز گیا انیس سو بہتر اسوی میں گجرال کمیٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے انہیں دلی بلائیا گیا دلی میں مختلف محکموں میں ملازمت کرنے کے بعد انیس سو بیانوے اسوی میں ریٹائر ہوئے اس کے بعد آبائی وطن ہیدراباد آگئے اور یہیں ستائیس مائی دو ہزار بیس سوی کو انتقال ہوا یعنی وفات ہوئی اب عدبی خدمات دیکھیں مجتبہ حسین اردو تنز و مزاہ کے بے تاج بادشاہ تھے وہ بیق وقت تنز و مزاہ نگار انشایہ نگار خاکہ نگار مرقہ نگار اور سفرنامہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین صحافی اور انشا پرداز مضمون نگار تھے بیق وقت کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی وقت میں مرقہ نگار کہتے ہیں تصویر کشی کرنے والے کو تصویر کھینچنے والے کو صحافی جرنلسٹ کو کہتے ہیں یعنی کالم نگار انشا پرداز کا مطلب ہوتا ہے ناصر نگار مضمون لکھنے والا انہیں واقعہ نگاری اور منظر نگاری پر کمال حاصل تھا وہ اپنی تحریروں میں یعنی جو کچھ انہوں نے لکھا ہے روز مرحہ کی سلیس و آسان زبان اور پور اثر دلکش اسلوب کا استعمال کرتے تھے سلیس سادہ کو کہتے ہیں بلکل آسان روز مرحہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیلی روٹین پر مطبع اپنے سیدھے سادھے الفاظ سے آدمی کو گد گداتے ہیں ان کی تحریروں میں رطیفوں کی نشاندہ ہی ہوتی ہے جس کو پڑھ کر کاری کے چہرے پر ہسی کا تاثر پیدا ہو جاتا ہے کاری ریڈر کو کہتے ہیں یہ مجتبہ حسین کا خصوصی وصف تھا جو ان کو دوسرے عدیبوں سے ممتاز کرتا ہے یعنی بڑا بناتا ہے وصف خوبی کو کہتے ہیں سماج میں موجود خوبیوں اور خامیوں کو اجاگر کرنے کا ہنر ان کے پاس بدرجہ اتم موجود تھا مجتبہ حسین کے مزاہیہ مزمین کے کئی مجموعیں شائع ہو چکے ہیں جن میں تکلف بر طرف کتے کلام قصہ مختصر الگریز بہرحال وغیرہ وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ ان کے خاکوں کے مجموعوں میں آدمی ناما چہرہ در چہرہ سو ہے وہ بھی آدمی ہوئے ہم دوست جس کے شامل ہیں سفرے لخت لخت اور جاپان چلو جاپان چلو ان کے دو مشہور سفر نامے ہیں تو سٹوڈینٹس آج کی ویڈیو میں ہم نے متبہ حسین کی حالات زندگی اور عدبی خدمات کے بارے میں پڑھا سٹوڈینٹس ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی